اسلام علیکم، آج ہمارے کیجئے میں بنے جارے ہیں مزیدار سا شیر کنوان جو بہت ہی مزیدار ہے اس کی بہت ہی ایزی آسان سی ہیلتی ریسپی سارے ہندی انگریڈنز کے ساتھ ہم بنائیں گے اس کا ٹیکچر آپ کے سامنے ہی ہے جو نہ صرف دیکھنے میں بلکہ کھانے بھی بہت ہی لا جواب اور مزیدار ہے اس مزیدار سی ای ریسپی میں جان لیتے کہ بنانا کیسے اور اس پر انگریڈنز کا کیا یوز ہوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس بھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈرائی ڈیٹس کو چورونجی کو اور باداموں کو بھگو لیا تھا بادام 2 سے 3 ٹیپ سپون ہے چورونجی بھی ڈھائی ٹیپ سپون ہے اور یہ ڈرائی ڈیٹس ہیں جن کو ہم نے رات کو بھگو کے رکھ دیا تھا اس صبح ہم اس کی چیزیں کٹنگ کر لیں گے اور اس کے علاوہ پستے اور اس میں سے شامل ہوں گے کاجو بھی یہاں پہ ہم نے سب جو ڈرائی ڈیڈیسوں کی کٹنگ کر دی ہیں اس میں پستہ اور کاجو بھی شامل ہیں جن کی کٹنگ کر دی ہیں یہ ڈرائی ڈیٹس ہیں یہ دیکھیں اس سے باریک باریک سے آپ نے کٹ لینا ہے اور یہاں پہ بادام ہے پستہ ڈرائی روستڈ ہیں کاجو بھی ڈرائی روستڈ ہیں ان سب کو ہم نے باریک باریک کٹنگ کر لیے اس کے بھی چھلکیں اتار لیے ہیں تو کافی سارے ہمارے پستہ نٹس ہیں یہاں پہ ایک پین لے لیتے ہیں اس میں ہم بٹر یا دیسی گھی ڈیپسپون آئٹ کر دیں گے آپ چاہے ہیں تھوڑا سا زیادہ بھی کر لیں تو تقریباً ایک سے ڈیٹ کپ کے برابر یہ نٹس ہیں ہمارے پاس سارے ان کو اچھا سے اس میں فرائی کر لیتے ہیں تھوڑا سن کا کلر بھی چینج ہوگا اور ان کی بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اور بہت ہی فلیورفل ہو جائیں گے اور مزیدار سا چینج دائیں گے ہماری بہترین سی ڈش میں جس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اس کو اچھا سے فرائی کر لیں گے تقریباً آپ کے نٹس تین سے چار منٹ میں اچھا سے ہلکی آنچ پر آپ نے فرائی کرنے ہیں ان کو تیز آنچ پر بلکل بھی فرائی نہیں کرنا اور ہلکی آنچ پر کرنا ہے اس میں ہم کشمش بھی آئٹ کر لیتے ہیں جس سے اس کا کلر چینج ہوگا اور اچھا یہ کچن میں خوش بھوٹ نہیں لگے گی تو آپ نے اس کو چھوڑے چھوٹ آ رہیں گے یہ دیکھیں تھوڑے سائز میں بھی یہ کم ہوئے اس طرح ہلکا ہلکا لائٹ گولڈن کلر آ رہا ہے یہاں پر دودھ تقریباً دو کیلور جس کو ہم نے پہلے سے اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم سب سے پہلے اس میں ہٹ کریں گے یہ ڈرائی نٹس جس کو ہم نے سوک بھی کیا تھا اور فرائی بھی کر لیا ہے اس کو دودھ میں ہٹ کر دیتے ہیں اور ہم دودھ کو پکنے دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہلکی آج پر اس کو پکنے دیں گے کیونکہ دودھ کو اُبال آ رہا تھا اب ساتھ ساتھ ہی پکتا رہ گا تو اس کے جتنے بھی فلیورز ہیں سارے اس دودھ میں آ جائیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار سا فلیور دیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں بھی کتنے خوبصورت اور بہت ہی مزیدار بھی اس کا فلیوری بہت مزیدار ہوگا پھر اسی پیم نے ہم نے میلٹڈ ڈیسی کی آئٹ کر دیا اب تقریباً ہم پن فوڈ کپس میں ہم سوئی آئٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو باری کٹ کر لیں تھوڑی سی موٹی مگر بہت اچھی ہیں یہ دیکھیں کہ کلر چینج ہو رہا ہے ہم دے دیں گے اس سے بھی ہماری جو ڈیش ہے اس میں بہت ہی مزیدار سا فلیور آئے گا جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو خوبصورت اندازہ ہوگا کہ کتنی مزیدار سی ڈیش بنیئے اس کو بھی ہم اسی دودھ میں اٹھ کر دیتے ہیں کچھ دیر پکانے کے بعد جب اس میں اچھا سا فلیور آگیا سارے نٹس کا اب دیکھیں دودھ کتنا پتل ہے اس کو ہم پکنے دیں گے اور اسی کورنرز بھی آپ چیک کریں اس کورنر سے بھی آپ نے اس کو سائٹ سائٹ سے ہٹاتے رہنا اس کو چیک کر دیں تاکہ یہ لگی نہیں اور اس کو نیچے تک چمچ چلاتے رہنا ہے اس کو ہم تب تک پکائیں گے دھیمی آج پر جب تا یہ گاڑا ہو جائے ہوئی آپ نے چیک کیا کہ یہ کتنا پتل ہے یہ دیکھیں سارے نٹس اور جو ہم نے سمجھیاں ڈالی ہیں وہ بلکل اس میں نظر آ رہی ہیں جس طرح یہ پکے گا یہ گاڑا ہوگا اس کا ٹیکچر ہوتا ہوتا جائے گا اور جس کے کورنر پر اس کو بھی ہم ایسے سے لگڑ پر بتارتے رہیں تاکہ یہ اس سے بھی اس پر گاڑا بانائے گا کچھ دیر پکنے کے بعد اس طرح کی شکل ہو گئی ہے یہ دیکھیں دودھ گاڑا ہونے لگا ہے کچھ دیر پکانے کے بعد اسی کورنرز چیک کریں کتنا اس کا خوبصورت ٹیکچر آ رہا ہے اور یہ گاڑا ہو چکا ہے اور یہ تھنڈا جب ہم اس کو رکھیں گے اس وقت بھی گاڑا ہوگا اس کو تھوڑا سا مزید پکائیں گے تاکہ یہ چھنڈ دینے لگے جب دور چھنڈ دینے لگے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو شیر فرمہ ریڈی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا اگر ہم فریج میں رکھیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے تو یہ مزید گاڑا ہوگا تو آپ نے اس کو تھوڑا سا نارمل لکھنا ہے نہ بہت گاڑا اور نہ بہت پتلا دیکھیں کافی دیر پکنے کے بعد یہ گاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں کورنر اس کے دیکھیں اب ہم اس میں شکر ایٹ کر لیتے ہیں آپ چاہتے ہیں چینی بھی ایٹ کر لیں کنڈنس ملک ایٹ کر لیں وہ اس کو بہت ہی فلیور فل بنا دے گا بہت ہی مزیدار سا ہی ہیلڈی ہمارا شیر فرمہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا گاڑا ہو گیا ہے بس اب ہم اس کو نکال لیں گے سرونگ ڈش میں اور اس کو خوب اچھا ہے فریج میں رکھیں چل کر کے اس کو سرونگ کریں گے یاد رہے کہ یہاں شگر سب سے اپنے ایٹ کرنی ہے اس کو کچھ دیر پکا لینا ہے لیکن اس کا جو پانی ہو خوشک ہو جائے پہلے ایٹ نہیں کرنی سرونگ باؤن میں ہم اس کو ڈالیں گے اور آپ اس کی چیک کریں کنسپیٹنسی چیک کریں یہ دیکھیں اتنا گاڑا ہونا چاہیے اس سے زیادہ گاڑا ہوگا تو یہ بلکل عجیب سا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ مزید تھوڑا گاڑا ہوگا تو ہماری مزیدار سی شیر خورمے کی ہیلڈی ریسپی شیئر کی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا تینکس و آر واشنگ ملتے ہیں نیکس سری میں پیویں جب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم آج میرے کچن میں بنی جا رہی ہے بہت ہی مزیدار یہ میسی خیر اس کے لئے میں نے پانچ چمچ چاولوں کو اور توڑے سے بادام اور کاجو کو بھگو دیئے ان کو ہم فائن سا پیچ لیں گے اس کے پیسے پہلے ہم دودھ کو اُبال لیتے ہیں تقریباً ایک کلو دودھ لیئے جیسی اُبال آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں اُبال آ چکا ہے اب ہم نے جو چاول اور بادام اور کاجو کو بھگوئے تو اس کو میں نے پیچ لیئے اس طرح کا فائن پیچ لیئے دیکھیں اس کے اندر میں تین سے چاری لائچی بھی ڈال دی تھی ان کا دانہ نے ڈال دیا تھا تاکہ اس کی چیز شبو آ جائے اس طرح کا ٹیکچر ہے یہ دکھانے کا مطلب آپ کو سمجھ آجائے کیسے اس کو میں نے کچھ دیر پکایا تھا جیسی یہ گاڑا ہوگا تو پھر ہم شگر ایٹ کریں گے دودھ کو ابال آنے کے بعد میں نے اس کو ڈالا آپ نے بھی ایسی ایٹ کر لینا ہے بہت جلدی اور بہت یمی یہ کھیر تیار ہوئی تھی یہ دیکھیں گاڑی ہو چکی ہے ہماری جو کھیریں ہم اس میں شگر ایٹ کریں میں نے بہت کم لیٹ سے شگر ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو ہاف کپ ایٹ کر سکتی ہیں اس کو میں نے ہلکی آن پر چھوڑی تھی پکنے کے لیے یہ دیکھیں اس کی جو ایسی ہونے چاہیے اور یہ اور بھی گاڑی ہوگی جب اس کو فریج میں رکھیں گے اور بھی گاڑی ہوگی تھوڑی چیز دیر میں ہماری کھیر ایر ہوگئی بس میں اس کو نکال لوں گی ہم نے اس کو باول میں نکال لیا ہے ملک سے پین میں میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون دیسی ہی شامل کی ہے اب اس میں کچھ نرٹس ہیں جن کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی بلکل ہلکا ہلکا سا آپ نے اس کو دھیمی آج پر کرنا ہے ہلکی سی کشبو آئے گی تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے کاجو بادام ہیں آپ اور بھی جو آپ کو پسند ہو نرٹس آپ وہ شامل کر لیں تو بس ہلکا سا ان کو کشبو اٹھنے لگے ہیں ہلکی سی زیادہ فرائی نہیں کرنا ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے کیونکہ جو فرائی نیٹس ہوتے ہیں ان کی کشبو اتنی شاندار ان کا فلیور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ جب اس کو خود ٹرائی کریں گی تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اچھا ہلکا سا میں نے اس کو فرائی کر لیا میں اس کو شامل کر رہی ہوں جو ہم نے فرنی بنائی تھی کھیر بنائی تھی کھیر بنائی تھی میں بھیلا رہی ہوں تو اس سے اس کا فلیور بہت ہی زبردست آئے گا تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ٹپ آپ کو بہت اچھی لگے گا انشاءاللہ اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا میری چینل کو سبکرائب کیجئے گا تنکس فور واشنگ ملتے نیکس ویڈیو میں تل دین اللہ